موسیقی 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 بریک سے پہلے ہم نے یکم مئی کے حوالے سے گفتو کی اور کوشش ہم نے یہ کی کہ اپنے پینلس سے یہ پوچھیں کہ جو اس وقت ہمارے ہاں میند کش غریب اور مزدور جس طرح کی زندگی اس ملک میں گزار رہے ہیں باہر کے ملک میں صحیح ہے کہ وہاں کا مزدور پھر بھی ہمارے یہاں کے اچھے بڑے جو صاحب اصداد ہیں ان سے بھی زیادہ خوشحال ہے لیکن ہمارا مزدور جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پسا ہوا ہے اس کا استحصال کیا جا رہا ہے باقائدی کے ساتھ عزمہ صاحبہ اب یہ جو جلسہ ہوا آپ کا پاک تحریک انصاف کا اور اس میں خاص طور پر جو خواتین کا خاصا ایک جوش و جذبہ تھا اور انہوں نے جس طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا اور ان کی حوصلے کی دعا دینی چاہیے کہ پوری دوپیر سے لے کے رات کے بارہ بجے تک وہ وہاں موجود رہیں اور اپنے قائد کی گفتگو سننے کے لیے ان کی تقریر سننے کے لیے ان کیارہ نکاز سننے کے لیے لیکن اس کے باوجود ان خواتین پر کچھ پنجاب حکومت کی طرف سے تنقیر بھی کیے گی بعض لوگوں نے کی ہے کیا کہتی ہے سیسا باصت اس کی جتنی مضمت کی جائے ہو کم ہے میں آپ کو کیا بتاؤں ایک جلسے میں ایک خاتون یا ایک بچی کا جانا کوئی مزاک نہیں ہے یہ جلسہ کوئی پکنک نہیں ہوتا آپ کو آٹھ گھنٹے کی صعوبت برداشت کرنی پڑتی ہے ٹرافک جیمز میں آپ پھنستے ہیں پھر آپ وہاں پہ جاتے ہیں پھر آپ کو پتہ نہیں وہاں پہ کتنے کتنے گھنٹے صرف جو بہت ایک موٹیویٹڈ بندہ یا خاتون ہوتی ہے اور میں گھرے لیوں کیونکہ ہمارے جو جلسے ہیں وہ فیملی اورینٹڈ ہیں ہماری فیملیز آتی ہیں ہاؤس وائیز آتی ہیں بچیاں آتی ہیں دادیاں نانیاں آتی ہیں چھوٹے چھوٹے شیرخواد بچے آتی ہیں وہ ان کا گھروں سے نکلنا جو ہے نا وہ ایک بڑا مارکہ ہوتا ہے جب تک کہ وہ موٹیویٹڈ نہ ہو وہ اس لیے آتی ہیں کیونکہ وہ کسی لیڈر میں فیتھ رکھتی ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ لیڈر سچا ہے ہم اس کی بات سنیں کیونکہ وہ شاید ہمارے بچوں کو ایک بہتر مستقبل دے گا اور پاکستان جس کے لیے ان کے دل دھڑکتے ہیں جس کی خاطر وہ نکلتی ہیں پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا شرمناک ہے یہ رانہ سناولہ اس کی جو موچے ہیں کتنی دفعہ ملی گئی ہیں لیکن ڈھیٹی کا اس نے امتحان پاس کیا اس کو تو شرم آنی چاہیے کہ ایک پاکستان کی عورت کی جو عزت ہے اس کو کرنی نہیں آتی یا اس کے گھر میں اپنی بچیاں یہ تو عابی شیر علی اور یہ جو تلال چودری ان کے اپنے گھر میں مائیں بہنیں بچیاں نہیں ہیں یہ رانہ سنا کی اپنی بیٹی کی ریما کا وہ جو انٹرویو میں دیکھ رہی تھی جس میں یہ بات کر رہے تھے فلانے کی دیکھیں اس کی بیٹی ہماری بیٹی ہے ہمیں اس کی بیٹی کی اتنی عزت ہے مجھے اپنے بیٹی کی عزت ہے خدا کا واسط ہے یہ وہی رانہ سنا ہے جب یہ پیپلز پارٹی میں تھا تو چنیوٹ میں اس کے خلاف ایف آئی آر کس نے کٹوائی تھی نون لیگ نے کیونکہ یہ اسی بری حرکت سے اور زلالت کی زبان جو تھا وہ پی ایم ایل کی خواتین کے لیے ان کی بیٹیوں بہنوں کے لیے یہی زبان استعمال کرتا تھا اور آج اگر یہ درباری یہ زبان استعمال کر رہے ہیں تو میں مریم نواز کو آپ کی پروگرام کی وساطت سے میں اس وقت ان کو پوچھنا چاہتی ہوں اگر آپ ان کی مضمت نہیں کریں گی ہم تو یہی سمجھیں گے کہ یہ آپ کے کہنے سے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ میرے بانی کر کے جو روز ٹویٹ دے دیتی ہیں ایک ٹویٹ اس کے مطالق بھی دے دیں اور اس وقت ہم پی ٹی آئی کی خواتین کی باپ نہیں کر رہے ہیں ہم پاکستان کی اس بہادر بچی اور خاتون اور بہنوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کو بچانے کی خاطر نکلی ہوئی ہیں وہ اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ کے نکلی ہوئی ہیں عبداللہ ملک صاحب بڑی اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی پالیسی ہمارے ملک میں چلنے چاہیے سیاستدانوں کو اپنانی چاہیے جس میں کم از کم بہنیں بیوی ہیں بیٹیاں ساری ہوتی ہیں ہر ایک کی برابر ہوتی ہیں سانجی ہوتی ہیں جلسے جلوسوں میں جاتی ہیں کسی پارٹی کا کہیں جلسہ ہو کوئی خواتین وہاں ہوں میں نے سمجھتا کسی بھی طریقے سے خواتین کے بارے میں نازیبہ الفاظ کم از کم میڈیا کے لیول پر نہیں کرنے چاہیے اگر آپ ہمارے خبران جو ہیں وہ اگر خواتین کی عزت نہیں کریں گے تو کس طرح چلے گا آپ یہ بتائیے کہ یہ جو پالیسیز اس وقت چل رہی ہیں عمران خان صاحب کی تقریر ایک لحاظ سے میں قابل استائش اس لیے کرا دیتا ہوں میں نے یہ گیران ارکاد کی بات نہیں کر رہا کہ انہوں نے اس تقریر میں کم از کم بڑی شائستگی سے گفتو کی اور کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا کسی کے اوپر پرسنل اٹریک نہیں کیا یہ ایک بڑی تبدیلی تھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے ان کا یہ بیانیاں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اگر سب لوگ سیاستدان سمجھیں تو ایک اچھا پولیٹیکل مائلہ ہو سکتا ہے اس میں اس میں کوئی شاک نہیں ازمان نے بالکل صحیح کہا کہ رانہ صلی اللہ علیہ نے جو لینگویج استعمال کی ہے یہ بالکل ہم اس کی سیول سویٹریک ہے جو نمیندے کے طور پر اس کے بھرپور مضمت کرتے ہیں اور جتنی بھی اس کی مضمت کی جائے میرے خلالے وہ کام ہے دیکھیں انہوں نے پہلے بھی پارلیوان کے فلور پر آئیشہ آرد کے مطلق ایک ایسی گفتگو تھی اس وقت بھی ہم باہر نکلیتے ہیں پروٹیسٹ بھی کیا تھا ابھی بھی پروٹیسٹ کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جیسے ازمان میری تصحیق آرہی تھی 52 پرسنڈ آبادی کی تصحیق ہے تو ہم کسی ایسے شخص سے جو کہ انتحاب پسندی کا پرووکر ہو جو کہ خود انتحاب پسندی کے بیانیے کو پرووٹ کر رہا ہو اور پاکستان کی 52 پرسنڈ آبادی جو کوئی برن آبادی ہے اگر وہ لوگ گھروں سے اٹھ کر ایک سیاسی نظام کا حصہ بننا ہے پاکستان کے پئیے کو چلانے کے لئے نکلیں پاکستان کے نظام کو تبدیل لانے کے لئے نکلیں اور بطور ایک سیاسی ورکر کے وہ باہر جلسے میں اپنے قائد کے گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کسی کو تنقید کرنے کا حق نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نوازری وہ واقعی ایک پلیٹیکل پارٹی سے تلق رکھتی ہیں ان کا اپنے ایک نیریٹیو ہے تو رانہ سنولہ کا جو یہ نیریٹیو ہے اس کو انہیں کنڈیم کرنا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیان انہیں شاید شباہ شریف کے پلڑے میں سے اٹھ کر مریم کے خلاف دی ہے چونکہ وہ اس عورت کی ازادی کے خلاف ہے اس کی پلٹکس کے خلاف ہے اب وہ جو اپنی اندر کی لڑائی ہے گھر کی اس کو باہت دوسروں پر بلیم لگانا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال ہے کہ ہماری جتنی بھی پلیٹیکل لیڈر شیپ ہے جو مذہبی لیڈر شیپ ہے جو باقی ہماری ہیومور رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں ان کو بھرپور طور پر رانہ سنولہ کے ان اقدامات کو نہ صرف چیلنج کرنا چاہیے بلکہ باہر نکل کر اس کی بھرپور مضمت کرنی چاہیے دوسروں پر امران خان صاحب دیکھیں نا ایک بڑی اچھی تقریر کی ہے انہوں نے اور بلکل فوکس رہے ہیں اپنی پالیسز کی اوپر اپنے گیارہ نکات کی اوپر اور الیکشن آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح جس طرح نزدیک آ رہے ہیں یہ ذاتیات کی جنگل میں دیکھتا ہوں خاص طور پر کہ یہ جو ہمارے جو سیکنڈ سٹرنگ یا تھرسٹرنگ کے لیڈرز ہوتے ہیں یہ خاص طور پر محول کو بہت خراب کرتے ہیں تو بلکل اس زمانے صحیح کہا کہ اگر بریم چاہتی ہیں تو ان کو چاہیے آپ نے بلکہ صحیح کہا دیکھیں جو امران خان صاحب کہ اچھا جلسہ ایک بڑا نظم و زبط والا ایک issues oriented debate تھی اس کو میرے خلال ہے جو ان کے مخالفین ہیں انہوں نے بھی صرحات تھا کہ انہوں نے پہلی دفعہ اپنے اس جلسے میں مخالفین پر کوئی ایسی language یا ان کو ایسے blame نہیں کیا اس کو چھوڑ کر وہ انہوں نے ماضی کے تمام issues کو چھوڑ کر انہوں نے future کی بات کی future کا agenda دیا تو میرا خیال ہے کہ لیڈرز کو بالکل ایسی issues کی بات کرنی چاہیے لیکن یہ کہ اگر اس جلسے سے اگر مخالفین گھمرا کر کچھ اس کے سب کے negative agenda کے بیانات دیتے ہیں اور عورت کی تزہیق اور اس کی ازادی کے خلاف بات کرتے ہیں اس کو وہاں جانے کے ٹھمکا قرار دیتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر ان کو اپنے گربانوں میں جھاڑنا چاہیے اس میں نے بالکل ایک اور بار سہی کہی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے جب وہ پاکستان پیپل پارٹی کا حصہ تھا تو اس نے جو مریم نواز شریف صاحب ہیں ان کے متعلق ایسی گھٹیہ لینگوی اسمال کی تھی اگر تو وہ واقعی پولیٹیشن ہوتے تو میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب کو اور مریم کو اور باقی جو ناغان صاحب تو کاری رہے ہیں وہ ہماری تین بھی کار رہے ہیں جو بڑی لیڈرشیپ ہے اس بیانیے کو رد کرنا چاہیے چدر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت زرداری صاحب کا جو بیانیاں ہے جس نے کہا کہ انٹ سے انٹ بجانے کی جو انہوں نے گفتگو کی تھی وہ انہوں نے میاں صاحب کے کہنے پر کی تھی یعنی اس وقت ایسی سٹیج پر ان کا یہ سیاسی بیان بڑا چونکا دینے والا ہے اور اسے میاں صاحب نے اس کی تردیب تو نہیں کہی البتہ میاں صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب ڈرپوک آدمی ہے یہ آپ دیکھئے کہ گزشتہ چار سال میں مسلسل ایک اہد و پیمان چلتے رہے محبت چلتے رہی اور جو آپ کا پی ٹی آئی کا دھرنا تھا جو ہوا تھا اس وقت چودہ میں اس میں بھی ان کے ریسکیو پہ پاکستان پیول پارٹی آئی تھی آخر کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ میاں صاحب جو ہیں ان سے پارٹیاں برگشتہ ہو جاتی ہیں ان کے جو ساتھ ہوتے ہیں الائنس کرنے والے وہ ان سے علیدہ ہو جاتے ہیں کیا میاں صاحب میں کیا ایسی چیز ہے جو کہ جس کی ویسے سارا ایسا سیچویشن ہو جاتی ہے جو کہ ان کی پارٹی کے لیے بہت نقصان دے ہوتی ہے اور ان کے فیوچر کیلئے بھی پہلی بیک تھوڑا سا آپ کی اجازت سے تھوڑی گزارش ایک دو رہ گئی تھی جو کہ وہ میرے پینلیسٹ نے اس میں بات کی ہے عوام کی پہلے بات ہو رہی تھے میں اس پہ بھی آتا ہوں میں اذکرتا ہوں دیکھیں مجھے ٹائم تھوڑا ہے درہ فوکس رہیے گا اسی میں بات کرنے تو بہتر ہو رہا ہے دو میڈے میں کنکروک لیکن وہ امپورٹنڈ فیکٹر ہیں وہ اس کا نہ ضروری ہے گزارے یہ ہے کہ ہماری عوام مجموعی طور کے اوپر شریف اور جنٹرمنل لوگ ہیں عوام کو جہاں سے ریلیف ملنے ملتا ہے وہاں بھاگ پڑتے ہیں شہدہ کی تعداد پاکستان بننے سے لے کے اور اب تک آپ دیکھ لیں کہ عوام کو جس لیڈر نے بھی کہا کہ آؤ میں آپ کی آپ کے معاملات سیٹ کرتا ہوں لوگ اس طرف جاتے ہیں لیکن ultimate اس کا result یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہاتھ میں کچھ نہیں آتا اسی طرح جو ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ پہلے پینتیس سال کے ہم مزدور کے ٹاپکے بات کر رہے تھے تو پینتیس سال کی بات نہیں ہے یہ ستر سال کی بات ہے یہاں ستر سالوں میں مزدوروں کے لئے کچھ نہیں کیا گیا ایک تو اس کو کریکشن آپ کی ضروری ہے پہلے تو جی مارشل اللہ کا دور تھا آپ کو پتہ ہے مارشل اللہ کا دور پینتیس سال کے بھی ہم تو جی موریل کا دلائے مجھے سوال پہ آجے یہ جلدی کو کچھ تائم کا کسٹی ایڈجز سوال پہ آجے یہ نواز شیف اور یہ زرداری صاحب اور یہ عمران خان صاحب یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ہر ایک لیڈر کا ایک ہی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی طرف سے گورنمنٹ میں آجے اور گورنمنٹ آسل کرنے کے لئے یہ کچھ بھی بیان دے سکتے ہیں گورنمنٹ آسل کرنے کے لئے امران خان صاحب پرائمیسٹر بننے کے لئے افٹ کر رہے ہیں نہیں وہ تو کبھی آج تک آئے نہیں یہ ہی افٹ آیا دیکھیں اگر آپ کوئی چینج لانا چاہیں گے تو آپ سنٹر پرائیں گے تو چینج لانا سکتے ہیں ایک صبح میں تو یہ حال ہے ہمیں کوئی سنٹر گورنمنٹ جنرلی نہیں دیتی کوئی بھی پلیٹیکل پارٹی افٹس یہی کرتی ہے کہ اس کی گورنمنٹ آیا اور لوگوں کو سرب کر سکے یہ سرہ کر لیتے ہیں میری گزاری یہ ہے کہ اصل مقصد یہ جو سرب کرنے کا مقصد ہے یہ پیچھے سے نکل گیا ہے زرداری صاحب اگر کوئی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ ایک ٹائم پر دی اس کے بعد وہ نوازشی پر پوز کر دے نوازشی صاحب امران خان پر پوز کر دے بچیوں کے اوپر بتمز کی جائے اس طرح کے معاملات کی جائے اسی وجہ سے آج ہمیں سالہ میں پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیڈر کے اندر جو مورل ویلیوز تھیں وہ رہی نہیں گئی اور مورل ویلیوز کے اندر اگر امران خان صاحب کے جلسے ہماری بہنیں یا ہمارے ملک کی خواتین ہیں اگر وہ آئیں ہیں تو آپ ایسی کیوں بات کرتے ہیں جس کے ساتھ ایک اور ڈسکریز ہو میرا مقتنظر یہ ہے کہ میں بالکل اس بات سے آپ سے تفاق کرتا ہوں کہ ہمیں بہت چیزوں کو ریویو کرنا پڑے گا جہاں تک بات ہے آرمی کے خلاف بات کرنے کی دیکھیں یا تو آپ سٹینٹس لیں سٹینٹ فارولی بیٹھیں اور نام لیکھ کے بتائیں کہ یہ بات ہے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر چھوٹے موٹے کارنر سے بھی یہ نہیں کرنا چاہیے جہاں تھا کہ زداری صاحب کی بات تو میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب کیا اگر زداری صاحب یہ تصریم کرتے ہیں اگر زداری صاحب آرمی کی طرف بات نہیں کی تھی وہ جنرلی انہوں نے ایک جان کی میں آپ کو اس کا جواب اس کے ایشیو پر میں بتا دیتا ہوں دیکھیں بات یہ ہوئی تھی انہوں نے گلانی کے متعلق کہا تھا کہ بھائی یہ انسانوں کی بستی ہے جو دیکھیں بات یہ ہے اس کے بعد نواز شریف صاحب نے پیپل پارٹی سے اچھے ریلیشن ڈیویلپ کھا لیا کہا گیا کہ سی او ڈی والی جو ریلیشن جیپ ہے اس پر آگے چلتے ہیں اس میں یہ تیہ ہوا تھا نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک سیکنڈ ڈی انہوں نے ملاقات کرنی تھی ایجنڈا یہ تھا کہ ہم پہلے ایک انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ میسیج دینا ہے جب وہ میسیج انہوں نے دے دیا تو رات کو نواز شریف صاحب نے پارٹی سے فیصلہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں ہم اس بیانیے کو پرووٹ نہیں کریں گے انہوں نے اپنے سیکنڈ بھیجا اور کہا کہ اوہ سوری اب ہم ملاقات نہیں کر سکے جس کی وجہ سے زرداری صاحب باہر چلے گئے تھے تو زرداری صاحب نے جو بیان دیا وہ صحیح ہے اس لیے صحیح ہے کہ نواز شریف صاحب عامریت کی پیداوار ہیں انہوں نے اپنے اقواؤں کو دھوکہ دیا انہوں نے جنیٹیو صاحب کو دھوکہ دیا تائم کا کنسٹیٹ آگیا ایک سوال آپ سے عظمہ یہ کرنا چاہوں گا اس کا مجھے جواب دے دیں کہ اس وقت جو ہمارے ہاں سیاسے چل رہے موروسی سیاست اگر آپ نوازلی کی پارٹی کو دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں میاں صاحب نے کل بھی خطاب کرتے کہا کہ انشاءاللہ ہم جلسے کرنے جا رہے ہیں میں جلسہ کروں گا مریم کرے گی حمزہ کرے گا اور وہ شہباز شریف کریں گے لیکن کسی اور کا نام انہوں نے نہیں لیا ان کے مطلق سیاست ان کی ہے اگر آپ دیکھیں مولانا فضل الرمان تو مفتی محمود صاحب کے بیٹے ہیں اگر آپ دیکھیں اسپنجیار والی کو تو وہ والی خان کے بیٹے ہیں تو ادھر آپ دیکھیں بلاول ہیں مگر یہ ساری سیاست لیڈرشپ کیوں نہیں دیتی ہماری پولیٹیکل پارٹیز کیوں نیچے کے لوگوں کو اوپر نہیں لاتی جو سب سے بڑھ ڈائلمہ ہے کہ آج کتنے سالوں سے ہماری کوئی نیچے سے گراس روٹ ریب کی اوپر نہیں آ رہی آپ نے کمال سوال کیا ہے بادشاہت میں آپ کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے بادشاہت میں تو وہ پیڑی ہوتی ہے میں نہیں تو میرا بیٹا ہے بیٹا نہیں تو بیٹی اب تو مریم نواز کا بیٹا اس کو بھی آگے پولیٹیکل ٹریننگ دینی شروع کر دی ہے تو یہ جو عمران خان جو ہے اس کی سیاست میں اس کے خاندار میں کوئی آپ کو دور بور تک نظر نہیں آئے گا آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی ٹریننگ ایسی ہے کہ ہر ایک میں اس نے لیڈر جو ہے نکال ہے بائے کسی بھی یوت سے پوچھ لیں وہ کہے گا میں بھی اتنا ہی بڑا لیڈر ہوں جتنا عمران خان ہے میں بھی کہوں گی ہاں ہم اس کو اپوز کرتے ہیں اگر ہم نے کوئی چیز اس کی پس کیوں کہ اس نے ہم سب کو آواز دی ہے ہم سب کو آواز وہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں ہم بن سکتے ہیں لیڈر آپ بھی اسی طرح بنیں think big dream even bigger لیکن یہ لوگ تو قتلے عام کر رہے ہیں لوگوں کی سوچ کا اس لیے ان کو دبا کے رکھتے ہیں تاکہ ان کی بادشاہت قائم رہے اگر انہوں نے آواز بلند کر لی اگر وہ بھی لیڈر بن گئے پہ ان کا کیا بنے گا ان کو تو کوئی داس نہیں ڈالے گا یہ تو ختم ہو جائے گی ناظرین آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں جو ظاہر ہے کہ ایک گھنٹے کے پروگرام میں ہم اتنی بڑی گفتگو کو نہیں کور کر سکتے تھے جس میں مزدوروں کے حقوق کی بات کی جائے مزدوروں کے رائٹس کی بات کی جائے غریبوں کی بات کی جائے محنت کشوں کی بات کی جائے لیورز کی بات کی جائے ہماری ہاں سوائے دولفکار لی بھٹو صاحب کے واحد لیڈر تھے جنہوں نے مزدوروں کو غریبوں کو شعور دیا تھا بولنے کا اور انہوں نے اپنے حقوق کی بات کی تھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت بڑا کانٹریبیشن ہے وہ تو اس دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں ہمارے سیاستدانوں کو جو آج کے سیاستدان ہیں آج کی پارٹیز کے بڑے بے لیڈر ہیں ان کو چاہیے کہ کم از کم وہ غریب کے حقوق کی بات نہ کریں بلکہ غریب کے لیے کچھ عملی اقدامات کریں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کریں ان کو سوشل سیکیورٹی کے ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ اگر کوئی بینوزگار بھی ہو تو اس کی گھر پہ روٹی پہنچ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کو تعلیم دلوانی چاہیے کیونکہ تعلیم ہی ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ایک احتیار ہے جس کی مزدور ترقی کر سکتا ہے اور اپنے گھر میں خوشحاری لاسکتا ہے کوئی آدمی گھر سے مزدور نہیں پیدا ہوتا یہ اس کے حالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتا اور اس کے بعد وہ مزدوری کرتا ہے لہٰذا انسان سب برابر ہیں لیکن ان مزدوروں کا جو ہمارے مشت میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں ہماری قوم ہمارا ملک ہمیشہ یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ صدا سرسبز و شاداب رکھے اور یہ ملک میں ہمارے مزدور یہ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اس یوم مائی کے حوالے سے میں نے آج جو گفتو کی ہے اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کو سرسبز و شاداب رکھے اپنے ہوسٹ عبدالباسد خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی